بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین کچھ بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس بہاولپور کور کمانڈر جنرل فیض جو کہ بقاعدہ طور پر چھٹی لے کر بیس دن کی اسلامباد آئے لیکن ان کی چھٹی تین دن کے بعد منسوخ کر کے واپس بہاولپور بلائیا گیا پھر آرمی چیز نے بقاعدہ بلائیا کر یہ معاملہ کافی طول پکڑ گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر مملکت جو کہ مسلح فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں انہوں نے ایک مشترکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ابھی خطاب کیا اس میں بہت سر لوگوں نے نوٹ نہیں کیا سیاسی جماعتیں تو چلو ان کے لیڈران غائب ہوئے ایک دستور ہے لیکن فوج کا جس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں دعویٰ کرنے والے جنرل باجوا صاحب کے مسلح فوج کے سربراہان اپنے سپریم کمانڈر کی تقریر سننے نہیں آئے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں عمران خان نے آڈیو لیک کا بڑا کھل کر جواب دیا اور تفصیل سے دیا وہ جواب کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی وزیر خارجہ وزیر خزانہ اور وزیر دفاع ان کے بارے میں کچھ بڑی اہم تفصیلات موجودہ حالات کے تناظر میں بتاتا ہوں سب سے پہلے امریکہ کے پاکستان کی ایک سٹڈی گروپ ہے اس کے آپ کو پتہ بڑے تنگ ٹینکس اور سکولرز ہیں جو پاکستان پر بقیدہ طور پر سر ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جنرل باجوا کی امریکہ دورہ کرنے سے پہلے یہ شائع ہو چکی تھی لیکن چونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ دفاع اور خزانہ یہ باجوا صاحب تمام فرائز انجام دے رہے تھے اس لیے ٹیم ان کی اچھی نہیں تھی تو رپورٹ ان کی نظر سے شاید نہیں گزری اور ایک بہت بڑا بلنڈر مارا گیا امریکہ کے دورے بھی اور پھر اس کو بہتا ہے یورپ کا دورہ بھی تھا اور اس وقت پاکستان جو خارجہ پالیسی میں تنہا ہو چکا ہے پوری دنیا میں اور الفرادی طور پر جنرل باجوا صاحب کی بھی ناکامی ایکسینشن نہ ملنے کی وجہ سے جو امریکہ تیار نہیں ہو سکا ہے جس پر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس رپورٹ نے امران خان کے موقف کی حمایت کر دی اور اس میں دیکھیں بارہ کے قریب امریکی ٹاپ سکولرز ہیں جس میں سابق امریکی جو وزیر خارجہ جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر امریکہ میں پاکستان کے سفیر اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر یہ پرانے سفارتکار جو سارے سینئر لوگ ہیں انہوں نے کام کیا ہوئے پاکستان میں یہ رپورٹ مل کر انہوں نے بنائی اور انہوں نے امریکہ کا وہی باتیں بتائی جو امران خان بتاتے رہے ہیں کہ آپ پبلک میں اپنا بیانیاں خراب کر رہے ہیں جو میں بھی اپنی ویڈیو میں وار بر دوراتا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا نو ایکزٹ ٹو پاکستان یہ تین اہم لکات ہیں ایک جنوبی ایشیا ایک وسطی ایشیا اور ایک میڈل ایس یا خلیج پاکستان جغرافیائی اعتبار چین ایران اور روس ان کے ساتھ بورڈر ہندوستان اور اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے اہم ملک میں بلوچستان کے کھربوں کے مادنی زخائر کی بات بھی نہیں آج کرتا نہ ہی میں افغانستان کے جو امریکی تعلقات ہیں ان پر بات کرتا ہوں میں اس رپورٹ کے صرف سب سے جو اہم نکتہ ہے اس پر بات کرتا ہوں کہ امریکہ کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے اندرونی معاملات کے لیے کہ پاکستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے یہ تھا اس کا لبے لباب اس کی وجہ دیکھیں کہ آپ بھارت میں دیکھیں وزیر خارجہ کو اور پاکستان کی وزیر خارجہ کو دیکھیں پہلے سب سے پہلے انہیں دیکھتے ہیں بھارتی جو وزیر خارجہ ہے انتہائی قابل شخص تعلیمی قابلیت پی ایچ ڈی بتیس سالہ فورن سرویسز کا تجربہ دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً کام سفارتکاری ہر قسم کا اور جو ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری ایک وسیعت کا ٹکڑا وراست میں ملی ہوئی صوبے کی چند گوٹھ پر مشتمل ایک پارٹی جس میں چند بزرگ رہنما اور ایک والد جو دو نمبری اور دس پرسنٹ میں مشہور کیک بیکس کرپشن اور بلاول کے بائیو ڈیٹا میں والدہ اور نانا کے نام کی سوا کچھ بھی نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم سب سے قریبی اپنا اہم دوست چین ہم نے کھو دیا جس سے امریکہ بھرپور کوشش کرتا رہا ہم سے لادہ کرے ناکام رہا بلاول درداری نے کامیاب کروا رہے ہیں روس جس سے ہم اپنی معیشت اپنے لوگوں کو فائدہ دے سکتے تھے جس سے افغانستان ہندوستان اور باقی دنیا اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہم نے وہ بھی گوا دیا ہمارے برادر ملک اسلامی ملک ایران اپنا بارڈر مند کر چکا ہے افغانستان جس کے لئے ہم نے پوری دنیا سے مخالفت مول لی آج حالت یہ ہو چکے کہ سوات میں لوگ افغانستان سے آئی کالدم تنظیموں سے تنگ آ کر دھمکی دے رہے کہ ہم خود ہتھیار اٹھانے جا رہے ہیں کیونکہ وفاقی پالیسیاں اس قدر خراب ہیں کہ یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی دوسرے طرف ہندوستان مفت پیٹرول مفت گیس اپنی عوام کو دو سو یونٹ سے کم بجلی پر پیسے ہی نہیں لیتا ان کے تعلقات ان کے جو فاران مرسل کی قابلیت اور تجربے کی وجہ سے چین جو کال ان کے دروازے پر ہتھیار لے کر پہنچ گئے تھا آج انہیں گلے لگا کر خلا میں لے کے جا رہے ہیں سپیس میں ان کی پالیسی یہ بدلی اور پاکستان کا جو وائد ووٹ اقوام متحدہ میں چین ان کی حمایت کرنے پر مجبور تھا اب پتہ ہے چین ادھر چلا گیا اس طرف یہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں ایسے بیکٹور رابطوں نے بہت نقصان پہنچا ہے اور مزید بھی پہنچے گئے رجیم چین میں جو حاجی صاحب ہے اور ان کا ادارہ تو ملوث تھے لیکن گیم آپ ان کے ہاتھ سے میں نکل گئی امریکی صفیر خود ہی کبھی بارڈر پر کبھی کرکٹ گراؤنڈ میں کبھی کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم میں کبھی پی سی بی کے آفس میں کبھی پی ایم ہاؤس میں کبھی جی ایچ کیو میں کبھی آئی ایس آئی میں مطلب ہر جگہ وہ پہنچے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے بھائی دوسری طرف وزیر خزانہ ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا ستھرمان ایکنومکس میں پی ایچ ڈی یورپ اور ہندوستان کی تجارت اور انہوں نے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری لی دنیا کی سو طاقتہ خواتین کی لسٹ میں فوربز میکزین میں چونتیسویں نمبر پر اور پاکستان کی وزیر خزانہ منی لانڈرنگ کرپشن فراڈ جوٹا دوکھا دیئی سیاسی چالبازی مکروف ریب ہر قسم میں نمبر ون آئی ایم ایف سے جرمانہ نقلی کاغذات دنیا بھر میں زلیل و خوار اور حالات ہی ہیں کہ پچھلے سال پاکستان چھ فیصد معاشی ترقی کر رہا تھا جسے ورلڈ بینک موڈی اور ایشن ڈیولمنٹ بینک کی سب تسلیم کر رہے تھے ایکسپورٹس ریمیٹنسیز فورن انویسمنٹس ڈائریکٹ انویسمنٹ فورن ریزرف یہ جنوبی ایشیا میں پاکستان پہلے نمبر پر بنگلہ دیش اور ہندوستان سے بھی آگئے اور آج تقریباً تین کروڑ لوگ سولہ سو فیکٹرییاں باندھونے کی وجہ سے بلواستہ یا بلاواستہ بے روزگار اور تباہ آل ہو چکے خزانہ خالی کرزے کے امبار اور ہر طرف تباہی اچھا وزیر اتفاق ہی بات کریں وہ نہ صرف قابل آدمی ہے ہندوستان میں نہ صرف تمام افواج کو کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان کا وزیر اتفاق دبائی میں ایک نائی کے طور پر پھر ایک بینک کے کلرک کے طور پر اکامہ رکھنے والا انتہائی مشہور اپنی گھٹیا زبان کی وجہ سے اپنے سپریم کمانڈر آف پاکستان کے بارے میں گھٹیا اور گندی زبان خواتین کو ٹریکٹر ٹرولی جیسے نام رکھنا اور الیکشن جیتنے کے لئے آرمی چیف کو فون کر کے بقاعدہ طور پر ایم این اے بن کر سیاست میں آتا ہے خواج آصف اب ہم بات کریں کہ ہندوستان کے آرمی چیف کی تو پاکستان کے تو 99 فیصد اور ہندوستان کے بھی تقریبا 99 فیصد لوگوں شاید ان کا نام بھی نہیں پتا گوگل کریں ہاں اور یہ 47,500 کروڑ کا ڈیفنس بجٹ سنبھال کر دنیا کے کسی ملک کا دورہ نہیں کرتا کوئی پیسے نہیں مانگتا کسی سے سیاست میں شامل نہیں اپنی نوکری کر کے گھر چلائتا ہے یہ پھر ہندوستان کے اندر ہی رہتا ہے اور یہ کسی بیرون ملک میں کوئی جہداد نہیں کوئی فارم ہاؤس نہیں کوئی پلات نہیں کوئی قریبی عزیز رشتہ دار پراپٹی کا بزنس نہیں کرتے ان کے بیرونی کوئی اکامے نہیں ہے کسی ایکاؤنٹ نہیں ہے اور نہ ان کا کسی صحافیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہ یہ سابر شاکر عرشد شریف عمران ریاض سمی ابراہیم عیاض امیر جمیل فاروقی شہباز گل ان کو ٹھواتا ہے نہ یہ انڈی ٹی وی کو بند کرتا ہے نہ یہ کسی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے اوپر لسٹیں تیار کر آکے انہوں دراتا ہے دھمکاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر دیکھیں ابھی معاملہ یہ ہے اب جس طرح مسلمی نون کی طرف سے جو بات آ رہی ہے سب سے بھی مریم نواز دن لندن جاتے ہی اداروں پر حملہ کیا کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے حاجی صاحب کی یہ اس حرہ کو چھوٹا ہے اب مضاحمت مفاحمت کر کے مریم نواز صاحبہ کو پتا چل جو کہ اسی لئے جنرل فیض پر وہ دوبارہ الزام لکھا رہی ہیں کہ آرمی چیف کے عودے کے لیے پانچ مضبوط لوگوں کی جنرل کی اس میں جنرل فیض کا نام ہے بیس دن کی چھوٹی پر اسلامباد ہے ان کا اصل مقصد یہ تھا یہ مریم صاحبہ کے مطابق کہ عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب کروانے ہی آ رہی ہیں انتظامیوں اور دیگر اہم لوگوں سے ملاقات کرنی ہے راستہ صاف کروانے ہیں اور اس لئے ان پر نظر رکھی کہ پھر آرمی چی نے چھوٹی کینسل کی ہی واپس بلوالی ہے مریم صاحبہ اسی لئے سیدھی ہو گیا اب آرمی چیف پر دوبارہ پھر غصہ کر گی کہ روکیں انہیں بات نہیں بن رہی لانگ مارچ اندازہ کر سکتے کہ ہر مہینے لوگ جڑتے جا رہے ہیں تو یہ جنرل فیض شامل نہیں ہے اس میں یہ آڈیو لیکس لفافہ صافیوں سے ویٹس ایپ گروپوں سے ٹکڑے جوڑ کر کبھی اس طرح چلا رہے ہیں عمران خان نے اب دیکھے کل میاں والی کے جلسے میں نواز شریف کی ایک آڈیو کو ایڈٹ کروا کے چلا کر دکھا دیا کہ یہ ایسے کام ہوتے ہیں پھر سوشل میڈیا پر ان تمام لوگوں کی ایڈٹ ویڈیوز لگا کر ان کے لوگوں نے ان کا بیانیاں نوے منٹ میں اڑا دیا پہلی ویڈیو چلی تھی پچیس منٹ ان کی ٹوٹل تیسری نوے منٹ یہ خود یہ اپنی موت مار گئے فلپین میں چند صحافیوں کی مدد سے انہوں نے ٹکڑے جوڑے جو لوگوں نے دو منٹ میں سارا کام خراب اب انہوں نے کہا جی عمران خان نے پانچ بندے خرید نہیں ہیں تو یہ پانچ بندے کون سے تھے اپوزیشن کے تو تمام ایمینیز اس وقت جو تھے وہ ایوان میں موجود تھے اگر خریدے تھے تو پھر عمران خان ادمی اعتماد کیسے ہار گیا خریدے تو جیت جاتے یہ نورمل روٹین کی جو باتیں ٹی وی پر عمران خان اکثر کہتے رہتے ہیں اس کی انہوں نے جوڑ کر کہ عمران خان نے کہا میں کہیں باتیں پبلک نہیں بھر سا ظاہر ہے سیاست ہے اس کا ذکر تو نہیں ہو سکتا ایمینیز کی بات نہیں کچھ بندوں کی بات تھی انہوں نے ٹکڑے وہ جوڑے اور خیر ڈراما زیدہ نہیں چلا ہے بے تحاشہ وسائل اور مارکٹنگ صافیوں پر کھل کم مال لگایا انہوں نے ان کی ٹویٹس دیکھیں آپ ساری تیکن تحریک انصاف کا سوشل میڈیا مفت کا میڈیا بچے ان سے زیادہ نکلے یہی وجہ جو جو فائنل کال نزدیک آتی جا رہی ہے یہ باتیں کانونی کاروائی کبھی غائب کبھی ڈرون کبھی آنسو گیس کبھی ڈنڈے کبھی فوج کے حلاب مہم کی لسٹیں بنا رہے ہیں صرف مقصد خوف و حراس پھلائیں اب جلدی میں جلسٹ بنائی لوگوں ڈرانے کے لیے وہ بھی مطلب اس لیے کہ امران خان کا پلان سنے اسلام آدھ نہیں ہے کلگت سے کراچی تک تمام سرگرمیاں تمام سرکاری امارتوں کے گیرد لوگ خود بخود اسے بلوک کر دیں گے یہ لوگ موبائل سرویس بند کریں گے سوشل میڈیا یوچیوب بند ہوگی اور حکومت مساجد میں اس سے تک کچھ مولوی صاحبان کو یوز کر کے اپنی نکالیں گیں کیادت کو گرفتار کریں امران خان کو پکڑیں لیکن یہ امران خان کی سیاست و تربیت کا امتحان ہے کہ کارکن جو ہیں وہ تین چار ہفتے مضبوط حکمت عملی سے شیڈول لانگ مارچہ دیکھیں کیسا مات اس لانگ مارچ کو کامیاب کریں گے لوگ کہہ رہے تاریخ انتیس نومبر رکھیں بڑی امپورٹن چیز کیوں جنرل یعیہ خان نے جب جنرل یوب اس وقت واحد فیلڈ مارشل وہ جاتے ہوئے ایک تقریر کرنا چاہتا تھا پچیس مارچ انیس سو انتر کو اور یعیہ خان نے پھر سوات چلے گئے مشرف دور میں اس طرح ہی ہوا جب لال مسجد پہ لوگ کر رہے تھے میٹنگ تو جنرل اشفاق کیانی جو سوٹ ڈی جی تھے آئی ایس آئی کے ان کی باری آئی راؤنڈ بے ٹیبل پوچھنے جواب ہے تھا میں ذرا اپنا سگرٹ لگا تو وہ آہستہ آہستہ وہ کیا ہوا جی لوگوں کی رائے سے بات سے رائے کیونکہ جا رہے تھے مشرف خان سے نکلنے میں سب کو پتا تھا سکندر مرزا اسی طرح جاتے جاتے یوب خان کی مدت ملازمت میں دو سال کی ایکسٹینشن موسٹ ارجنٹ کی لیبل لگا کے دے گیا بیس دن کے بعد تھی اسی عوانے صدر کی سیڑھیوں پر جنرل شیخ جنرل آزم شیر بہادر اور جنرل برکی انہوں نے گربان سے پکڑ کر انہیں کہا جی کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ آپ ملک چھوڑ جائیں بیجیسپن کی بیگم تھی ناہید مرزا انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو چلے جائیں کہ ہماری بلیوں کا کیا ہوگا اندازہ کریں اس بات سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لئے پاکستان کی اہمیت کیا ہے یہ عمران خان پر اللہ کا بڑا کرم ہے خصوصی کرم ہے کہ وزارت عظمہ سے اتر کر پاکستان تو کیا جنوبی اشہ میں مقبولیت کے روج پر جا پہنچیں ورنہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں اس میں سبق ہیں بہت سارے کوئی فضا میں کوئی زمین کے نیچے کسی کو ملک سے تھپڑ مار کے نکالا گیا کسی کو عوضے سے اٹھایا گیا کوئی کیوں نکالا عبرت کا نشان بنا گیا یہ بدقسمتی سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اسی ذہن سے کام کر رہی ہے یہ عمران خان کو بھٹو سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں دیکھیں یہی تب بھٹو کے دور میں پرنٹ میڈیا تھا اخباریں تھی ٹی وی نیا نیا تھا تو جو لوگ بھٹو کو فالو کرتے تھے وہ زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے اسی لئے یہ آڈیو لیش یا ڈیپ فیک ٹیک ٹیکنالوجی اس وقت تو تھی نہیں تو لوگ بڑی آسانی سے ان رونگ نمبر کے آتھوں جو تے معمو بن جاتے بڑی عرام سے بچارے ہیں اب تو سارے معاملات بات ہی مختلف ہے اسی لئے لوگ ان آن لائن سٹریم میڈیا کے صحافیوں کو سننا کے نام بھی نہیں ان کا پسند کرتے اور یہ وجہ اپنا قیمتی وقت ہم جیسے لوگوں کو دیتے ہیں جو روزانہ ریسرچ سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی خبریں آپ کو بتاتے ہیں تجزیہ آپ سنتے ہیں آپ لوگ بڑی مہربانی ابھی عمران خان نے جیل میں لاکھوں لوگوں گرفتاری کی بات کی اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اور یہ رانہ سناؤلہ میں دیکھنا ہوں بھاگ کر اب کس ملک میں جائے گا یہ بڑی ضروری چیز ہے اور کیونکہ باتیں انہوں نے ایسی ایسی کی ہیں لوگوں کے اس وقت دل جلے ہوئے ہیں اور بے روزگاری بھوک غربت افلاس اور اوپر سے پریشر ان لوگوں نے طبعی کی طبعی مچا دی جتنی جلدی یہ لوگ گھٹے ہیں معاملات اتنی جلدی اپنا خاص حال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ